ہن میں خطاب واسطے دعوت دینا وعد شیری بیان ترجمان مسلح کی حقیل حدیث انداز سید سبتین شاہ نقوی حضرت مولانا حافظ عثمان صاحب ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و اشہدو ان محمد عبده و رسوله اما بعض فإن خیر الہديث کتاب اللہ و خیر الہدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الہمور مهدثاتها و كل مهدثة بدعة و كل بدعة دلالة و كل دلالة في النار اما بعض فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون اللہ من اتاللہ بقلب سلیم زیوکار علماء کرام بزرگو اور دوستو آج توڑی اس علاقے اندر اس مسجد اندر اس بستی اندر حاضری دموں کا پہلی بار میسر آیا ہے میرے برادر مختلف قاری محمد رفیق حافظہ اللہ تعالی انہاں دے حکم تے آج توڑے جیسے عظیم چہرے ہیں دی زیارت دا موقع ملیا ہے دعا فرماؤ اللہ تعالی صاحب دی محنت اور علماء کرام دی تشریف آوری اور میرے جے طالب علم دی حاضری اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے میرے تو قبل میرے استاد محترم فضیلت الشیخ مولانا عبداللہ السلیم صاحب حفظہ اللہ تعالی نماز دے حوالے نال قرآن سنت دا پیغام توڑے سامنے پیش فرمارے سن اور استاد محترم تباد مسلک حقہ دے ترجمان حضرت مولانا سرفراز حیدر صاحب حفظہ اللہ تعالی انا فکر آخرت دے حوالے نال چند گزارشات توڑے سامنے پیش فرمائیاں نے اور ار خطیب دا عنوان استحارات دے ذریعہ واضح ہے میرے ذمہ جو حکم ہویا ہے قلب سلیم دے حوالے نال چند گزارشات قلب سلیم دے چند اصاف خوبیاں مختصر جو وقت اندر توڑے سامنے پیش کرا موضوع قلب سلیم ہے اور ٹائم آدھا گھنٹہ ہے اے آدھا گھنٹہ کاری صاحب نے دیتا ہے تو اس ادھے گھنٹے دے اندر ادھے گھنٹے دے میں آپ اضافہ کیتا ہے اس وقت سے میرے تو بعد بھی حلی جماعت دے عظیم ترجمان مولانا شبغت اللہ حسن صاحب بھی حتاب فرمان گے اور دوستہ باب دل جمعی نہ تشریف رکھو مسجد دے اندر بیٹھنا اللہ دے گھر دے اندر آنا یقینہ نے اللہ دی خاص رحمت اور عنایت وگرنہ آج دہ محول توڑے سامنے کس طرح دنیا خود اپنے ہاتھ نال اپنا مال بھی تباہ کر رہی ہے اپنے عزت بھی برباد کر رہی ہے اور جس مال نو آج اپنے ہاتھ نال اس رستے اندر خلص کیتا جا رہے ہیں اے نہیں پتا کہ جس نے مال عطا فرمایا ہے اس نے کل سوال بھی کر لیا پوچھنا بھی ہے تو اس واسطے توڑا اس مقام تھے اس مسجد اندر اللہ دے گھر اندر جمع ہونا یہ یقینہ اللہ دی خاص رحمت توڑے تھے تو آئیے جو بات موضوع دے حوال نال چند گزار ساتھ توڑے سامنے پیش کرنا چاہنا انسان واسطے تین دن بڑی اہمیت دے حامل میں تین دن انسان واسطے بڑی اہمیت دے حامل میں جاک کے توجہ فرما کے تشریف رکھنا تاکہ اتنا سفر کر کے آ کے جس مقصد واسطے توڑے سامنے حاضر ہوئے ہیں اللہ ساڑا مقصد پورا فرما دے تین دن انتہائی اہمیت دے حامل پہلا دن جس دن انسان اس کائنات اندر ایک بچے دی صورت اندر پیدا ہوندہ ہے اور یقین جانئے جس دن بچہ پیدا ہوندہ ہے اور دن اس بچے واسطے انتہائی خوش نصیب ہوندہ ہے کہ اگر اس دن اس وقت اس بچے نو کوئی ایسا ساتھی کوئی سربراہ کوئی بزرگ میسر آ جائے جو قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہوئے پانچ وقت دا نمازی ہوئے مصطفیٰ دی سنت دینا المحبت کرنے والا ہوئے اور اس بچے نو اپنے ہاتھ دینا گھرتی لگا دے دوسرا دن کہ جس وقت انسان دی چارپائی دے اوپر سر دے اوپر موت دے فرشتے مڈلا رہے ہوندے موت قریب ہوئے اس دن بڑے خوش نصیب ہے انسان جس نے ایسا ساتھی دوست میسر آ جائے جو آخری لمحات اندر زندگی دے آخری وقت اندر دنیا تو جان دی وار کلمہ تلقین کر دے کلمہ توحید تلقین کر دے اور تیسرا دن کہ جس وقت انسان اپنی کبر چو اٹھ کے میدان محشر اندر اپنے خالق و مالک دے سامنے حاضر ہوئے گا اور ایسا انسان انتہائی مبارک بات دا مستحق ہے کہ جس نکل قیامت والے دن بھی اس دے نامہ اعمال اس دے دائیں ہاتھ اندر پکڑایا جائے دعا فرماؤ کہ موت دے وقت سانو اللہ کلمہ بھی نصیب فرما دے اور کل قیامت والے دن ساڑھے نامہ اعمال بھی ساڑھے دائیں ہاتھ اندر تھما دے تو یہ تین دن انشان واسطے انتہائی اہمیت دے حامل اور دو پیغمبر دو نبی جنہوں اللہ نے مبوز فرمایا سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انہ دو نبیہ دے بارے اللہ نے قرآن اندر اس بات نوازے کیتا ہے کہ تین دن انہ دو نبیہ دے اللہ نے انتہائی سلامتی والے بڑھا لیتے وَسْسَلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ بُلِتُ وَيَوْمَ عَمُوتُ وَيَوْمَ عُبَعَ سُحَيَّ تین دن انہ دو نبیہ واسطے سلامتی والے تو غور فرمائیے جو بات میں سمجھانا چاہنا جو آیہ مبارکہ توڑے سامنے پڑی ہے سورة الشعراء اس سورة دے اندر آیات موجود نے اور انہ دے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُمْ وَلَا بَنُونَ کہ قیامت والا دن اللہ بندے ایسا دن ہے کہ جس دن نہ تیرا مال تیرے کام آئے گا نہ تیری اولاد تیرا ساتھ دے گی تیرا غور کیجئے بالخصوص پوری کائنات دے وچوں شاریاں نیمتن دے وچوں اللہ نے دو چیزیں دے ذکر فرمایا يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُمْ وَلَا بَنُونَ نہ بیٹے کام آنگے نہ اولاد کام آئے گی نہ تیرا مال تیرے کسی کام آئے گا انہا دو چیزیں دے خصوصی طور تک کیوں تذکرہ فرمایا کہ آج اس کائنات اندر ساڑے محول معاشرے دے اندر جس قدر بھی بگاڑ نظر آرہے ہیں جس قدر بھی خرابی نظر آرہی ہے انہا دو چیزیں دے بے سور بنیادتے نظر آرہی ہیں جس شخص نے اللہ نے اے دو چیزیں عطا فرمائی ہیں اے دو نعمتہ عطا فرمائی ہیں اگر ایسا شخص اللہ نے فرما بردار تابعہ دار ہے تو مبارک بات بھی مستحق ہے کہ جس نے مال اے اولاد عطا فرمائی ہیں اس دے حکم دے مطابق اس مالوں بھی خرص کر دے تو اولاد دی تربیت بھی کر رہے ہیں اور جس طرح اس مقام تینا صرف دو چیزیں دے ذکر فرمایا نہ کہ قیامت والے دن کام نہیں آئے گی اسی طرح دوسرے مقام تینا دو دے ذکر فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ فتنے دے اندر مبتلا کر دن والی ہیں چیز آنے اللہ دے رحمت بھی بہت بڑی ہے احسان بھی بہت بڑا ہے اور اگر بندہ اس نعمتنوں سمجھے نہ سنبھالے نہ قدر نہ کرے شکرہ دارہ کرے تو پھر فتنے اندر میں مبتلا ہوں گا ایک قدر پوچھنی ہے تو دیکھو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کتنی عمر گزر چکی ہے کتنی زندگی بیٹ چکی ہے اثار بھی واضح نہیں علامتہ بھی واضح نہیں لیکن پھر بھی دعا کیا ہے رب حبلی من الصالحین اے اللہ اگرچہ اثار نہیں لیکن تیری رحمت پورا یقین ہے اللہ تیری رحمت پورا یقین ہے کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ تو پیدا کر سکنا ہے اللہ سالے میاں بیوی دے ہونے ہیں سالوں اولاد نہیں مل سکتی اس واسطے اولاد اللہ دی بہت بڑی نعمت تو مال اور اولاد قل قیامت والے دن انسان دے کام نہیں آئے گا اگر بندہ تھنڈے دل اور دماغ نال سوچے نا تصورات دی دنیا اندر جا کے سارے دن دا تھکا ماندہ رات انو چار پائی تے بستر تے لیٹے اور سوچے کہ اس مقام تے اللہ پاک نے فرمایا یوم لا ینفع مالوں ولا بنون نہ اولاد کام آئے گی نہ بیٹے کام آنگے نہ مال کام آئے گا اے تے اللہ نے تذکرہ فرمایا کل قیامت والے دن دا تے اگر بندہ تھوڑا جا تدبر کرے غور کرے تے اے مال جو اللہ نے اطا فرمایا قیامت والا دن تو ایک طرف ہے اے مال دنیا دے اندر بھی تیرے کام نہیں آسکتا اے صرف شاڑا ایک وہم ہے ایک گمان ہے اے مال دنیا دے اندر بھی تیرا اور میرا مکمل ساتھ نہیں دے گا ترہ سوچ کہ اس مال دے ذریعے تو اپنی اینکتے خرید سکنا ہے لیکن تیری بینائی اس مال دے ذریعے واپس نہیں آئے گی اس مال دے ذریعے اپنے روم نو کمرے نو تھنڈا کرنواستے ایسی خرید سکنا ہے اس مال دے ذریعے اپنے بستر نو نرم تے گرم بنا سکنا ہے لیکن اے ہی مال تیری میٹھی نید خرید سکدا نہیں خرید سکدا اے مال جس تے آج انسان اطرار شیخیاں مار رہے فخر محسوس کر دے کہ میرے تے اللہ اتنا راضی ہے کہ اس قدر اللہ نے عطا فرمائے اتنا مال اتنی جو ہے ریل پیل گاڑیاں بینک بیلس کوٹیاں مکان محلات سب کچھ ملے ہے یاد رکھو اے مال دا مل جانا اے بینک بیلس دا جمع ہو جانا کوٹھی دا مل جانا کار گاڑی دا مل جانا اے میرے اللہ دی رضا دی دلیل نہیں بلکہ میرے اللہ دی رضا مندی دی دلیل کیا ہے سنیے قرآن اللہ پاک رضا مندی دی دلیل بیان فرمارے نے کہ رضا مند اللہ کدھن اللہ لند ہے کدھن اللہ رضا مندی دا اظہار کر رہے نے فرمایا یا ایوہ اللہزین آمانو بارہ واجگیاں نے تے تھوڑا بھی لگ دا کم مگ گیا ہے کی خیال ہے بارہ واجگیاں نے تے لہذا تھوڑا جی حمت اور مارو آلے تے خطیب اسلام پیچھے موجود نے کوئی گھنٹہ ڈیڑھ آلے ہونا ان بھی لانا ہے تھوڑی جی حمت مارو اللہ پاک انشاءاللہ برکت عطا فرمائے گا اللہ راضی کدھن اللہ اندیت ہے کمیں اللہ تلقین فرمارے نے کدھن احکامات بیان فرمارے نے فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنو یا یا ایوہ اللہزین آمنو استعینو بالصبر والصلاح سنیے پیغام احل الحدیث دا پیغام سنیے قرآن و سنت دے پیغام تے گوھر کیجئے آئیے سنیے مال دا مل جانا اولاد دی کسرت ہو جانا اے اللہ جی رضا مندی دی دلین نہیں بلکہ اللہ پاک نے اسی مال دے بارے اسی اولاد دے بارے کی فرمایا فرمایا یا اوما لا ینفع مالوں ولا بنون سنیے اللہ دے قرآن دے گوھر کیجئے آج جس مال دے اوپر تو فقر محسوس کرنا ہے جس مال دے اوپر تو اتران دا پھر دے جس مال دے اوپر تو جو ہے رشتے داران دے نال بگاڑ لئیے جس مال دے اوپر تو پڑو سیدھے حقوق ادا نہیں کردہ جس مال دی وجہ تو تو ظلم کردہ جارے ہیں حق تباندہ جارے ہیں اے ہی مال کل قیامت والے دن تنو جواب دے جائے گا تیرا ساتھ نہیں دے گا انہ سنیے پیغام سنیے اللہ پاک نے کی فرمایا ہے یوم اللہ ینفع مالوں ولا بنون اللہ منعت اللہ بکلب سلیم آئیے قرآن دے پیغام تے گوھر کیلئے اللہ پاک نے جڑی آیتہ فرمائیاں بیان فرمائے اس بات دا حکم ادا ایک سباب بے انا آیتہ دا سیاکو سباک پڑیئے نا تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ توڑے سامنے آئے گا سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیچھے اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ابراہیم دا تے اگے اس بات دی تلقین فرمائیے تے جس وقت ابراہیم علیہ السلام دا منظر انہ دی حالت تے کیفیت سیح البخاری کتاب التفسیر اٹھائیے امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ قل قیامت والے دن قل قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام جس وقت اپنے والدنو دیکھن گئے نا ایسی حالت دے اندر کہ اللہ نے نجاست دے اندر آلودہ کر کے ابراہیم دے قدمہ دے اندر بجو دی شکل اندر پھینک دیتا ہے اے منظر حالت کیفیت دیکھ رہنے تے دعا کی کر دینے اللہ کو لو فرمایا اللہ میں قیامت والے دن رسوانا کر پوری کائنات جمع ہے اس مقام تا اجتماع ہے میں نو رسوانا کر میرا باپ اس حالت اور کیفیت دے اندر تو اللہ جواب دے گا ابراہیم ایسا دنیا اندر ہی واضح کر دیتا ہے کہ ایسا اپنی جنت نو مشرق کافرت حرام کر دیتا ہے اس وقت سے تیرا باپ تیری صفارشنا تیرے کہنے جنت حق دار نہیں بن سکتا انہوں دیکھئے اس مقام تا غور کیلئے اے مال تیرا دنیا دے اندر ساتھ نہیں دے رہا دنیا دے اندر تیرے کام نہیں آ رہا کل قیامت والے دن کس طرح کام آئے گا انہوں نے آگے اولاد دی باری دیکھ لیجئے ابراہیم علیہ السلام اپنے ایک باپ دے بیٹے نے ایک بیٹے دی حسیت نال ایک دل دے اندر تڑپ رکھ کے تمنا رکھ کے دعا کر رہنے اللہ دے سامنے رب بگفر لی ابھی اللہ میرے باپ نو معاف فرما دے ابراہیم علیہ السلام نو بھی دو ٹوک الفاظ اندر اللہ نے واضح فرما دیتا ہے کہ ابراہیم مشرک تے کافر جنت اندر نہیں جا سکتا مال بھی کام نہیں آ رہا اس مقام تے اولاد بھی کام نہیں آ رہی بتلائیے ابراہیم علیہ السلام نلو بڑھ کے اور مقام کس دہ ہے ابراہیم علیہ السلام جیسا عظیم بیٹا اپنے باپ تے کام نہ آ سکے سفارس قبول نہ ہو سکے ابراہیم دہ کہا نہ مانے آ جائے تے پھر بتلاؤ میں اور توں کس باغ دی مولی ہاں میری اور تیری کیا حیثیت ہے میری اور تیری اولاد کس کام آئے گی میرا اور تیرا مال کس کام آئے گا اسے واسط اللہ پاک نے بالخصوص انہ دو چیزیں دا تذکرہ فرما کے واضح کیتا ہے اس بات نو فرمایا یوم لا ینفع مالوں ولا بنون الا من عطاللہ بقلب سلیم آئیے قرآن نے پیغام تے گور کیلی یہ چند منٹان دے اندر میں پیغام تھوڑے سامنے جو پیش کرنا چاہنا ہے کہ قلب سلیم کل قیمت والے دن جڑا اللہ دے دربار دے اندر اللہ دے میزان اندر ہے قلب سلیم لے کے حاضر ہوئے گا پاکی ذات صاف سترا دل لے کے حاضر ہوئے گا ایسے شخص نو اللہ مغفرت بھی عطا فرما دے گا ایسے شخص نو اللہ جو ہے اپنی جنت داخلہ بھی عطا فرما دے گا ایسا بندہ اللہ دی رحمت ابھی مستحق ٹھہرے گا مغفرت بھی مستحق ٹھہرے گا ان غور کیلئے قرآن تھے قلب سلیم دے اصاف تے غور کیلئے قلب سلیم کس نو کیا جاندہ ہے پاکی ذات دل تارد والا دل کےڑا دلے کےڑے اصاف نے کےڑیاں خوبیاں نے جڑیاں قلب سلیم واسطے ضروری نے کےڑے اصاف جڑے قلب سلیم واسطے ضروری نے کےڑیاں ایسی ہیں چیزہ نے کہ جڑیاں پیدا کیتی ہیں جانتے کل قیامت والے دن اللہ معاف بھی فرما دے وہ ایسے اصاف پیدا کیتے جان اللہ جنت دا داخلہ بھی عطا فرما دے اڑائیے غور کیلئے سنیے قرآن فرما یوم لا ینفع معلوم ولا بنون قلب سلیم کا قیامت والے دن کام آئے گا قلب سلیم کام آئے گا پہلی خوبی قلب سلیم دی پہلا وصف قلب سلیم دا کہ ہر انسان دا ہر مومن دا مسلمان دا دل اس کا ناد دے اندر پائے جانے والے شرق اور کفر دی غلازت تو پاک ہوئے پہلی خوبی قلب سلیم دی غور کرنا اس بات تھے کہ جس دے دل دے اندر کفر جیسی غلازت موجود ہے شرق جیسی نجاست موجود ہے ایسا دل پاکیزہ ہو سکدہ قلب سلیم کہلوان دا آکدار نہیں اسے واسطے فرمایا جڑا عقیدہ توحید اپنے دل اندر سما جائے مستوازی سنت دے محبت جو ہے اپنے دل اندر پیوست کر لے نبی علیہ السلام دے اشارہ دے مطابق زندگی گدارے فرمایا ایسا دل کل قیامت والے دن تیری نجات دا انہیسار ہوئے گا ایسے دل دے اوپر انہیسار ہوئے گا تیری نجات دا ہن سنیے پہلی خوبی پہلا وصف قلب سلیم دا کہ ہر قسم دے کفر تے شرق تو پاک ہوئے ہیں ہن چلیے آگے ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ پھر اللہ نے فرمایا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کفر تو بزاری کس طرح کیتی ہے شرق تو بزاری تو اظہار کی میں کیتا ہے فرمایا ایدھ کال لی ابیہی و قومی مازا تابدون آئفکا آلیہتا دون اللہ تریدون فما زنکم برب العالمین ابراہیم علیہ السلام نے قوم نے مخاطب کیتا ہے اپنے باپ نے مخاطب کیتا ہے شرق دی بزاری تو اظہار کر رہے ہیں کفر دیکھو لو بزاری تو اظہار کر رہے ہیں فرمایا اببا جی کنہ دی پوجہ پہ کر دے ہو میری قوم دے لوگو کنہ دی پوجہ پہ کر دے ہو آؤ ادھر آؤ جدھر میں بولا رہے ہیں کدھر فرمایا آؤ میرے آج تروا دی طرف آؤ میرے مشکل کشا دی طرف آؤ جدی دعوت میں پیش کر دیا پہلے دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے شرق تو بزاری دا اظہار کیتا ہے پھر نالی چل دیا ابراہیم علیہ السلام نے عقید تحید دعوت دی تھی پہچان کروائی اپنے اللہ دی معرفت کروائی اپنے اللہ دی عقید تحید انہوں کائنات سامنے پیش کی تے تکیمیں فرمایا اللہ زی خلقانی فہوا یہدین انداز دیکھئے ابراہیم علیہ السلام دا فرمایا اللہ زی خلقانی فہوا یہدین فرمایا آؤ اس الہ دی طرف آؤ جنہیں میں نو بھی پیدا کی تے تتوانوں بھی پیدا کی تے میں نو بھی پیدا کرنے والا تنوں بھی پیدا کرنے والا اس کائنات اندر بھیجنے والا اللہ زی خلقانی فہوا یہدین واللہ زی ہوا یتعیمونی ویسکین ویذا مرست فہوا یسفین واللہ زی یمیتنی سم یویین فرمایا اللہ نے میں نو بھی پیدا کی تے تنوں بھی پیدا کی تے تے پیدا کدھے واسطہ کی تے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ عبادت کرے میرے اللہ دی احتاط تے تابعہ داری کرے میرے اللہ دی بندگی کرے میرے اللہ دی اور دیکھو تعارف کروا رہے ہیں عقیدہ تو عید پیس کیتا جا رہے ہیں قلب سلیم دی پہلی نشانی پہلا وسہ پہلی خوبی سن نظرہ قرآن فرمایا یوم اللہ ینفعو معلوم ولا بنون اللہ منت اللہ بِقَلْبِن سلیم پلے باندھیے اس پیغام نو قرآن دیا آیات نو پلے باندھ لی دیئے انہیں ابراہیم علیہ السلام نے شیرک تو بیزاری دا اظہار کر دیتا شیرک تو نفرت دا اظہار کر دیتا انہیں عقیدہ توحید پیس کیتا جا رہے ہیں اللہ دی معرفت کروائی جا رہی ہے پر میں صرف پیدا ہی نہیں کیتا پیدا کر کے ازاد چھڑ دیتا ہے نہیں کچھ تعلیمات اللہ نے دیتی ہیں انہیں کچھ احکامات نادل فرمائے انہیں کامات انہوں نادل فرمایا کہ دے واسطے اللہ دی عبادت واسطے اپنی عبادت واسطے اطاعت و تابعہ داری واسطے تے پھر دیکھو انسان دی زندگی واسطے زندگی گزارن واسطے کائنات اندر انسان واسطے اللہ نے ہر اس چیز دا انتظام کی تیجڑیو دی زندگی واسطے ضروری ہے پہلی وحی دی اندر نبی علیہ السلام اللہ پاک نے کیا کیا ہے فرمایا اکرع بسم ربک اللہ زی خلق خلق الانسان من علک اکرع و ربک ال اکرم فرمایا محبوب جی توڑا خالق تھے او ہے جو بڑی حصت والا ہے بڑی کرم والا ہے بڑی جو ہے اطا والا ہے اطا کمیں کر دے اطا کمیں کر دے کہ تھے یادہ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کاردیسن ساڑا خالق مالک تے ہو ہے کہ جڑا ماد بطن اندر پیٹ اندر بچے دا نقش و نگار بنا رہے ہیں جوڑ دے نال جوڑ ہڈی دے نال ہڈی ملاندہ جا رہے ہیں جوڑ دا جا رہے ہیں کہ کیسا خالق کیسا کارساز ہے جس دے بدن اندر جس دے بطن اندر جس دے پیٹ اندر یہ سارا کارخانہ چل دے پیا اس مانو بھی کھڑاکتے آواز نہیں آنے دیندہ اس مانو بھی محسوس نہیں آنے دیندہ کہ کیڑا جوڑ کس دے نال کس وقت لگے ہیں اے اسے اللہ دی کارے گری اسے اللہ دی جو ہے قدرت ہے اسے واسط پہلی وحیدہ ہی پیغام ہے فرمایا اکرع بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علک اکرع و ربک الکرم فرمایا اللہ دے اللہ دے سب تو پہلی وحیدے اندر پیغام یہ سنا چڑے ہیں سب تو پہلی وحیدے آئیے کہ معرفت حاصل کیجئے اپنے اللہ دی پہچان حاصل کیجئے اپنے اللہ دی تے جیڑا خالق مالک مادی پیٹ اندر سب کچھ عطا کر سکتے ہیں زندگی دے اسباب مہیا کر سکتے ہیں تے وہ باہر نکل کے کچھ نہیں عطا کرے گا باہر لا کے دنیا دے اندر لا کے کھڑا کر کے زندگی عطا کر کے کوئی اسباب پیدا نہیں کرے گا خوراک نہیں دے گا ایسے واسطہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ ذی خالقانی فہوا یہدین واللہ ذی ہوا یتعیمونی ویسکین سنو میرے خالق دا تعرف سنو میرے مشکل کشادی پہچان سنو میں نو پیدا بھی کرنے والا اوہی صدہ رستہ دکھان والا بھی اوہی ہے تے جنہیں پیدا کیتے ہیں رزق بھی اوہی عطا کرنے والا خوراک بھی اوہی عطا کرنے والا تے فرمایا خوراک دے نال نال پانی بھی اوہی عطا کرنے والا پھر اگلی پہچان فرمایا وَإِذَا أَمَّ رِزْتُ فَهُوَ يَسْفِينَ جس وقت میں بیمار ہو جانا بیماری آجان دیئے صحیح خراب ہو جان دیئے تے فرمایا اس بیماری تو بعد صحیح بھی کون اطا کر دا میرا اللہ صحیح بھی اوہی عطا کرنے والا بیماری تو نجات بھی اوہی عطا کرنے والا بیماری تو جو ہے چھٹکارہ بھی اوہی عطا کرنے والا اتعارف کروایا جارہی ہے عقیدہ تحیدہ عقیدہ تحیدہ اظہار کی تجارہی ہے معرفت پہچان کروایا جارہی ہے اپنے اللہ دیئے فرمایا وَإِذَا أَمَّ رِزْتُ فَهُوَ يَسْفِينَ فرمایا جس وقت میں بیمار ہو جانا جس وقت میں بیمار ہو جانا ذرا انداز دیکھئے ابراہیم علیہ السلام دا جس وقت میں بیمار ہو جانا تو صحیح کون عطا کردہ ہے اللہ عطا کردہ ہے تحالہ سوچے آجائے بیماری بھی کدی طرف آن دیئے اللہ دی طرف آن دیئے نا لیکن انداز تے محبت اللہ دے عدب تے احترام کیوے کر کے دکھایا ہے وَإِذَا أَمَّ رِزْتُ فَهُوَ يَسْفِينَ جدو میں بیمار ہو جانا ہر بری شہد نسبت اللہ دی طرف جا رہی ہے ہر اچھی شہد نسبت غیر اللہ دی طرف جا رہی ہے ادازہ ہمیں ہو سکتا ہے نا کیسے نو اللہ بیٹا جو عطا کردہ ہے سالہہ سال گزر گئے شادی نو اولاد نہیں ہوئی تیجے اللہ نے بیٹا عطا کری دیتا ہے سارہ پینٹ بستی محلہ اکٹھا ہوکے آیا ہے کدی واسطے مبارک دین واسطے بڑی خوشی ہوئی چور شاہ اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے جی جی بیٹا عطا کیتا ہے بس فلان بذرگاں در نظر اکرم فلان جگہ تے گیا سلام اُتھو دی خاک چھانی ہے تے فضل ہو گیا فیض مل گیا جس وقت بیٹا اللہ نے دیتا ہے تے اے تصورے بیٹا دین والا کون نے اللہ دیتا آتے تے اوہی بیٹا ہفتہ گزرے اوہی بیٹا اللہ لنہ پیارا ہو گیا ہے اوہی بیٹا فوت ہو گیا ہے تے اوہی بستی والے اوہی پنڈ والے اوہی یار سجن یار اگ یار آئے چور شاہ بیٹا فوت ہو گیا ہے جگہ جواب کی آندہ ہے جی بس اللہ دی مردی اللہ دی مردی جہ دو ملے آسی اوہ دو اللہ دی مردی نہیں سی ان جڑا فوت ہو گیا ہے چلا گیا ہے واپس بیر آنا اللہ دی مردی یہ دو قرآن کی آندہ ہے سارے اختیارات میرے اللہ کولنے ساریاں موتاں دے حیات میرے اللہ کولنے بیٹے عطا کرنے والا بھی اللہ ہے تے مارن والا بھی اللہ ہے رزق عطا کرنے والا بھی اللہ ہے تے چھینن والا بھی اللہ ہے اور آئیے پہلا وصفت پہلی خوبی قلبِ سلیم دی کہ جس دل دے اندر شرق دی بیداری شرق کو لو نفرت ہوئے غیر اللہ تو نفرت ہوئے تھے اللہ دی محبت موجود ہوئے عقیدہ توحید سما جائے جس دل اندر جس دل اندر عقیدہ توحید آ جائے اسے واسطہ ابراہیم علیہ السلام دے بارے اللہ نے واضح کیتا ہے قرآن اندر فرمایا وَإِنَّ مِن شِعَتِهِ لَا إِبْرَاهِيمِ اِذْ جَاءَهُ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ فرما ابراہیم علیہ السلام اللہ نے قلبِ سلیم عطا فرما چڑیا ابراہیم علیہ السلام اللہ نے پاقیزہ دل عطا فرما چڑیا تذکیہ نفس فرما چڑیا آپ دے دل دے اندر حکمت بار چڑیئے عقیدہ توحید دی محبت بار چڑیئے پہلا وصفت پہلے خوبی قلبِ سلیم دی فرمایا یوم اللہ ینفع مالوں ولا بنون اللہ منت اللہ بِقَلْبٍ سلیم اے پہلی خوبی یاد رکھنا اپنے دل و دماغ اندر جگہ دیو اس پہلی خوبی نو اللہ دی معرفت حاصل کرنا اللہ دی پہچان حاصل کرنا ہون آگے بڑی یہ دوسری خوبی قلبِ سلیم دی دوسرا وصف قلبِ سلیم دا کہ جس قلب دے سامنے جس سخص دے سامنے قرآن پڑھیا جائے تو فوراً قبول کر لے اللہ دا پیغام قرآن کلام پڑھی جائے پیغام سنایا جائے فوراً قبول کرے اس پیغام نو تو قبول کمیں کیتا جاندہ ہے قرآن دا پیغام کمیں قبول کیتا جاندہ ہے اٹھائیے سید البخاری خلیفہ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالی امیر المؤمنین اپنے ایک مقام دے تشریف فرمانے نا پاس ایک غلام کھڑا غلام پاس موجود ہے غلام دے کوئی کوئی غلطی ہو گئی کوئی ایسا عمل سرزد ہو گیا جدی وجہ تو امیر المؤمنین غصہ آ گیا غصہ چڑھ دائی جا رہے ہیں پارا چڑھ دائی جا رہے ہیں جو شیلی طبیعت جلالی طبیعت فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالی پاکست صحابی رسول بھی موجود ہے سیدنا حر بن قیس رضی اللہ تعالی انہوں نے سیدنا فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالی انہوں دا چہرے دا ددار کر دے جا رہے ہیں دیکھ دے جا رہے ہیں کہ کیسی قیفیت فاروقِ عاظم دے چہرے دی اے غصہ چڑھ دائی جا رہے ہیں پریشر آئی اندہ جا رہے ہیں اے جلالی طبیعت فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالی فوراں اس مقام تے جان چیئے دے کیا کیا فرمایا خوز من اموالہم خوز من اموالہم اے عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی سنیے پیغام اللہ دے پیغام دا قرآن سنیے ادھر قرآن کی اندہ جا رہے ہیں قرآن کی پیغام دے رہے ہیں فرمایا قرآن دا پیغام خوز الافو وعمر بالعرف وعارض ان الجاہلی جس وقت بھی غصہ آ جائے جس وقت بھی طبیعت آئی ہو جائے جس وقت بھی پریشر آئی ہو جائے تے فوراں قرآن تے عمل کیتا جائے قرآن دا پیغام سنیے آگیا تے فاروق اعظم دا غصہ ختم ہو گیا اس غلام نو سزا دین دی بجائے معاف فرما دیتا ہے ان قرآن ساڑے سنیے بھی پڑھیا جا رہے ہیں قرآن دیا اے تاں ساڑے سامنہ بھی پیش کیتی ہیں جا رہی ہیں کتے جو ہے قرآن دے ذریعے نماز دا حکم دیتا جا رہے ہیں کتے قرآن دے ذریعے جو ہے چوری تو بچن دا حکم دیتا جا رہے ہیں کتے جو ہے قرآن دے ذریعے جھوٹ تو بچن دا حکم دیتا جا رہے ہیں ان اسی سوچئے غور کرئے کہ کمیں قرآن دا مننا ہے کمیں قرآن دے نصیت انہوں قبول کرنا ہے انہوں آگے بڑیئے دوسری مثال تغور کیلئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے شاکھ مخترم تشریف لیا انہیں وقت انتہائی مختصر ہے بس ایک دو بات کر کے اپنی عبادن مکمل کرا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اوپر الزام لگایا گیا نا منافقہ نے الزام لگا دیتا تے اس محم دے اندر اس الزام دے اندر ایک اور صحابی رسول سیدنا مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نے منافقین دی زد اندر آگے اس بات دے شکار ہو گئے تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رشتہ دار بھی نے آپس دے اندر رشتہ داری بھی ہے خالہ زاد بھی نے تے ادھرو جو ہے منافقین دی سازشتہ شکار بھی ہو گئے تے پھر مزیدی باتیں ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مستہ دے گھر دی مالی ذمہ دارے بھی اٹھائی ہے اندران دادا کرو اس مقام تے کہ اگر کوئی ایسا شخص جنہیں کسے گھر دی مالی ذمہ دارے بھی اٹھائی ہوئے راشن پانی خرچہ بھی پچاندہ ہوئے تو اس دے جو ہے مقابلے دے اندر ایسا عمل سامنے آ جائے تے پھر بندہ کمیں پر داشت کر سکتا ہے نا انسانی فطرت ہے تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حالت کفیت سن کے انہ دی بات سن کے عظم کیتا اس بات دا کہ آج تو بعد مستہ دا خرچہ بند پانی بند راشن بند کوئی شیعہ نہیں جائے گی کسے لحاظ بھی تعاون نے کیتا جائے گا ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں عظم کیتا اس بات دا تے فوراً اللہ نے قرآن بڑھنا کے نبی علیہ السلام دے سینیت نازل فرما چھڑے ہیں فرمایا فرمایا سنیے سنیے پیغام سنیے سنیے اللہ دا قرآن ان قرآن بے کو کمیں اثر کر دا چاہ رہے ہیں قلبِ شلیم دی دوسری خوبی دوسری خوبی قلبِ شلیم دی دوسرا وصف قلبِ شلیم دا ادھر قرآن آگیا ہے نبی علیہ السلام دے سینے تھے ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے قرآن دا پیغام پیش کیتا جا رہے ہیں فرمایا ابو بکر تو عظم کیتا ہے اس بات دا تو قسم اٹھائی ہے اس بات دی فرمایا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں ابو بکر تینوے لائق نہیں دیندہ تیری شیعہ نشان نہیں ادھر اللہ نے قرآن بڑھا کے نازل کیتا ہے تیری اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سنیا نا فرمایا فرمایا ابو بکر اللہ نے پیغام پیجیا ہے کہ کیا تسی اس بات انہوں پسند نہیں کر دے کہ توڑیاں بھی گلتیاں معاف کیتی ہیں جان توڑی میں یہ خطاوہ معاف کیتی ہیں جان فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہلے اس بات انہوں پسند کرنے آ کہ اللہ ساڑے بھی گناہ معاف فرما دے ساڑیاں گلتیاں بھی معاف فرما دے تیری پھر فرمایا ابو بکر مستانو بھی معاف کرنا ہوئے گا جڑی قسم اٹھائیے قسم تھوڑ کے کفارہ ادا کرنا ہوئے گا تے جوں ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن دی آیت سنیے طبیعت بدل گئی قرآن دا پیغام سنیاں مزاج بدل گیا اے حقل بے سلیم کہ قرآن سندہ جائے تے تربیت ہو جائے قرآن سندہ جائے مزاج بدل جائے قرآن سندہ جائے تے طبیعت اور ہندی جائے قرآن سندہ جائے تے نماز ہی نہیں سی نماز ہی بن جائے قرآن سندہ پیعت جھوٹ بولدہ سی جھوٹ چھوڑ دے قرآن سن کے جڑا کم تولدہ سی کم تول نہ چھوڑ دے اے حقل بے سلیم کے بندہ قرآن سندہ جائے دل تیسر کردہ جائے اے دو خوبیاں قلب سلیم دیا پہلی خوبی پہلی خوبی کے دیئے نہیں سمجھائی بات پہلی خوبی پہلا وصف قلب سلیم دا جنہو لے کے خوبی اپنا کے کل قیامت والے دن اللہ دے میدان اندر دربار دے اندر حاضر ہونا ہے پہلی خوبی کہ انسان دا دل کائنات دے ہر قسم دے کفر دے شرکتوں پا ہوئے دوسری خوبی دے دوسرا وصف کہ جو ہی قرآن دا پیغام آئے قرآن دی آیت سمجھے آئے تے فوراً اس پیغام نو اللہ دی اس وحی نو قبول کر لے جس روشتے چل رہے ہیں جیڑی بیماری دے اندر مبتلا ہے جیڑی برائی دے اندر مبتلا ہے انہو چھوڑ کے ختم کر کے عظم کرے اس بات دا کہ اللہ آج تو پہلے تیرے قرآن دی آیت نئی سے پہنچی آج اس بات دا علم ہو گئے آج میں عظم کرنا اس بات دا کہ جس بیماری غلازت دے اندر میں مبتلا ہاں اللہ بچڑ دی میں کوشش کرنا رستے توں پیدا فرما دے اس واسطے دوسری خوبی تے دوسرا وصف قلب سلیم دا کہ قرآن سنے طبیعت بدل جائے انسان دا مزاج بدل جائے تے تیسری خوبی چوتھی خوبی پنوی خوبی بیان کرن دا وقت نہیں اے پھر انشاءاللہ زندگی رہی تے کسی مقام تے ہونگیا اللہ کو لدعا ہے انہا پہلے دو خوبیاں تے اللہ عامل دی توفیق عطا فرما دے انہا دے مطابق ہی اپنی قلبی قیفیت بنان دی توفیق عطا فرمائے اور علماء کرام دا تشریف لانا سفر کرنا اپنی بارگان در مقبول و منظور فرمائے اقول قولی حادہ استغفر اللہ لی و لکم لی شائر المسلمین و آخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمين